کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہا کرتا تھا اس کے وہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے ماتھے پر ایک ستارے کے جیسا نشان تھا سبھی لوگ اس نشان کو دیکھ کر کہنے لگے یہ بچہ بہت خوش قسمت ثابت ہوگا اور بڑا ہو کر بہت امیر ہوگا ضرور کسی بہت خوبصورت شہجادی سے شادی کرے گا اس ملک کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ خوبصیرت بھی تھی وہ جب بڑی ہوئی تو بادشاہ نے ایک روز پورے ملک میں منادی کروا دی کہ جو بھی نوجوان دور انہیرے غار میں رہنے والے جن کے سر سے تین بال توڑ کر لائے گا تو ایسے بہادر نوجوان سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا دور دور کے نواب اور شہجادی قسمت آزمانی کے لیے آئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے تب تک غریب آدمی کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اسے شاہی بگھی ملے جس میں شہجادی بیٹھی ہوئی تھی لڑکے نے شہجادی کو جو ہی دیکھا اس نے دل میں فوراں فیصلہ کر لیا کہ وہ شہجادی سے شادی کرے گا اس نے بھی آواز یا اعلان سن رکھی تھی لہٰذا وہ بھی قسمت آزمان شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا بادشاہ نے غریب لڑکے کو دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ کامیاب ہی نہ ہو جائے یعنی دور غار میں جو جن رہتا ہے اس کے تین بال لے کر کے نہ جائے اور وہ اسے مہم پر جانے سے روک تو نہ سکا کیونکہ اس کا اعلان تھا لیکن دل میں اس کے خواہش تھے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے اندھر غریب لڑکا اندھیر غار کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں پڑھنے والے شہر کے جب وہ نزدیک پہنچا تو شہر کے اردگرد قلعہ کی فصیل پر سے یعنی قلعہ کے اوپر جو دروازے اور جو غار اور جو دیوالے بنی ہوتی ہیں ان پر سے محافظوں نے اسے روکا اور اسے پہنچنے لگے کہ وہ شکل سے بہت سمجھدار لگتا ہے بتائیے کہ شہر کے درمیان میں لگا ہوا ایک فہوارہ سوک کیوں گیا ہے بچے سے سوال کیا کہ اس سوال کا جواب دیجئے کہ جو شہر میں ایک فہوارہ لگا ہے وہ سوک کیوں گیا ہے اس میں سے پانی اچھل نہیں رہا ہے اگر وہ اس سوال کا جواب دے گا تو اسے بہت سا سونا عنام میں دیں گے لڑکے نے محافظوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے سوال کا جواب سفر کی واپسی پر دے گا وہ وہاں سے روانہ ہوا اور اگلے شہر پہنچا وہاں کے محافظوں نے بھی اس سے ایک سوال پہنچا بھائی ہمیں بتاؤ ہمارے شہر میں ایک درخت ہے جس پر سونے کے سیب اکتے تھے جبکہ اب ایک پتہ بھی نہیں اکتا اگر تم نے ہمیں اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم تمہیں بہت سی چاندی دیں گے لڑکے نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے سفر سے واپسی کا وقت مانگا اور پھر سفر پر آگے روانہ ہو گیا چلتے چلتے وہ بہت ہی بڑی جھیل کے کنارے پہنچا آگے کے سفر کے لیے جھیل کو عبور کرنا تھا یعنی اس کو پار کرنا تھا ایک کشتی والے نے اسے جھیل کے پار لگانے کی حامی بھری لیکن ساتھ ہی اس نے بھی لڑکے سے ایک سوال کا جواب پہنچا وہ پہنچنے لگا بھائی مجھے بتائیے میں کب تک اس کشتی پر لوگوں کو جھیل کے آر پار لے کر جاتا رہوں گا اور آتا رہوں گا آخر مجھے کب آزادی ملے گی اگر تم مجھے اس سوال کا جواب بتا دو تو میں تمہیں بہت سا انام دوں گا میں تمہیں بہت سا انام و اکرام دوں گا لڑکے نے اسے بھی کہا کہ وہ واپسی پر اس سوال کا جواب اسے بتائے گا جب اس نے جھیل عبور کر لی تو تھوڑا فنسلہ تے کرنے کے بعد وہ اندھیرہ غار تک پہنچ گیا وہ اندھیرہ غار بہت بھیانک لگ رہا تھا لیکن بہادو لڑکے نے ہمت نہ ہاری اور غار کی طرف بڑھا اندھیرہ غار کے موہ پر اسے ایک بڑھیا ملی جو ایک کرسی پر بیٹھے آگے پیچھے جھول رہی تھی اس نے پوچھا لڑکے تمہیں کس کے تلاش ہے لڑکے نے بتایا کہ وہ جن کے سر سے تین سنہری بال توڑنے آیا ہے بڑھیا نے اسے کہا یہ بہت مشکل کام ہے تم جیسے بچے نہیں کر پائیں گے تم جیسے بچے اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں نے تمہارے ماتھے پر جو ستارے کا نشان دیکھا ہے اس سے امید ہے کہ وہ کام تم ضرور کر لوگے یعنی تین سنہے بال تم ضرور پالوگے اور جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں جن کے دادی ہوں اور اس کام میں میں تمہاری مدد کروں گے لڑکا جلدی سے بولا دادی مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ شہر کا فوارہ کیوں سوک گیا ہے اور دوسرے شہر کے درخت پر سونے کے سیب کیوں نہیں اکتے کیوں نہیں آتے اس کی وجہ کیا ہے اور تیسرا میرا جو سوال ہے اس کا جواب مجھے چاہیے کہیں کشتی والا آزاد کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ آزاد ہونا چاہیتا ہے اس سوال کا جواب ہے وہ کیسے آزاد ہوگا دادی بولی یہ بہت مشکل سوالات ہیں لیکن جن جب غار میں آئے گا تو تم بھی خور سے سننا جو وہ کہے گا یہ کہہ کر دادی نے جلدی سے اسے ایک چوٹی کی شکل میں تبدیل کر دیا وہ اپنی قمیس کی آج دین میں چھپا لیا یعنی اس دادی نے جن کی دادی نے اس کو اپنی قمیس میں چھپا لیا رات ہوئی تو جن غار میں واپس آیا وہ غار میں داخل ہوتے ہی بولا مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے جن جان گئے کہ مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے دادی دادی نے کہا پھر اس نے غار میں ادھر ادھر دیکھا لیکن جب اس سے کوئی نہیں ملا تو اس نے دادی کی گود میں سر رکھا اور گہری نین سو گیا دادی نے انتظار کیا آخر جب جن خراتے لینے لگا تو اس نے جن کے سر سے ایک سنہری بال زور سے کھینچ کر توڑ لیا فوراں جن جاگا اور تکلیف سے چیخ کر بولا اوہو دادی آپ یہ کیا کر رہی ہیں دادی بولی مجھے افسوس ہے بیٹا لیکن میں نے خوام میں دیکھا ہے کہ دور شہر میں ایک فوارہ سوپ گیا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آدھے سوے آدھے جاگے جن نے کہا بہت آسان ہے اس کا جواب دادی نے کہا کیا ہے اس کا جواب تو جن نے کہا فوارہ کے پتھر کے نیچے ایک بڑا میڈھک بیٹھا ہوا ہے اس کو مار دو تو پانی فوارہ میں رما ہو جائے گا یہ کہہ کر جن گہری نیند میں سو گیا تب ہی دادی نے اس کے سر سے دوسرا سنہری بال پھیڑ لیا جن دوبارہ چیختے ہوئے اٹھا اور بولا اوہ دادی آپ نے پھر سے ایک بال توڑ لیا آپ نے پھر سے مجھے جگہ لیا اس کی وجہ کیا ہے تو دادی بولی بیٹا مجھے واقعی بہت افسوس ہے لیکن کیا کروں میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی ریاست ہے جس میں ایک سیب کا درخت ہے جس پر سونے کے سیب اکتے تھے لیکن اب درخت پر کوئی پتہ بھی نہیں اکتا آخر اس کی وجہ کیا ہے سیب تو اگنے کی دور کی بات ہے اب ایک پتہ بھی نہیں اکتا ہے اس کا راج کیا ہے اس سوال کا جواب کیا ہے جنہوں اکتا کر بولا دادی تم مجھے تنگ کر رہی ہو سیب کے درخت کی جڑوں میں ایک بہت بڑا چوہا ان کو چوس رہا ہے اگر چوہے کو مار دیا جائے تو درخت پر دوبارہ سونے کے سیب اگنے لگیں گے یہ بتا کر وہ پھر گہری نیند سو گیا دادی نے انتظار کیا جب پھر سے تیسری مرتبہ وہ گہری نیند میں سو گیا خراتے لینے لگا اور جب وہ دوبارہ خراتے لینے شروع کرتا ہے تیزی تیزی کے ساتھ اس نے جن کے سر سے تیسرا سنہری بال بھی توڑ لیا اس دفعہ تو جن غصے سے چھلانگ لگا کر اٹھا لیکن دادی آنکہ دادی ہوتی ہے نا دادی فوراں یعنی کہ اس بچے کو سوال کے جواب دینے تھے اس کو سنہری بال بھی دینے تھے دادی نے فوراں معافی مانگے وہ بولی بس آخری دفعہ مجھے پھر عجیب و غریب خواب آیا ہے کہ جھیل پر ایک کشتی والا ہے جو کشتی پر سواریوں کو پار لگاتا ہے آخر اسے اس نوکری سے آزادی کب ملے گی جن نے غصے سے دادی کو جواب دیا کشتی والوں کے چاہیے کہ سواری جب کشتی پر بیٹھے تو اس کے ہاتھوں میں جو کشتی چلانے کے لیے چبوترہ ہے جو کشتی چلانے کے لیے چوپا پکڑ کر رکھا ہے وہ اسے پکڑ کر کے اور جو سواری ویٹھیو ہے اس کو پکڑا دے اور پھر وہاں سے وہ بھاگ جائے یہ کہہ کر جن پھر گہری نید میں سو گیا اگلے دن صبح صبح جن خیال سے چلا گیا دادی نے چونٹی کو پھر سے لڑکا بنایا اور تینوں سنہرے بال اس کے حوالے کیے اور اسے جلدی سے واپسی جانے کے لیے کہا لڑکے نے دادی کا شکریہ دا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا وہ جلدی ہی کشتی والے کے پاس پہنچا تو اس نے لڑکے کو جھیل کے پار اتار دیا لڑکے نے کشتی والے کو بتایا جو سواری کشتی میں بیٹھے اپنے اس چبو کو اس کے حوالے کر کے بھاگ جانا یہ تیرے سوال کا جواب ہے اگر تو آساد ہونا چاہتا ہے کشتی والے نے اس کا شکریہ دا کیا اور لڑکا وہاں سے روانہ ہو گیا پھر وہ درخت والی ریاست میں پہنچا جہاں سونے کے فل اگا کرتے تھے سیب اگتے تھے پہنچا تو اس نے محافظوں کو بتایا چوہے کو مار دو جو درخت کی جلد میں بیٹھا درخت کی جلد کو چوس رہا ہے اس کو مار دو اور فوراں تمہارا درخت صحیح ہو جائے گا اور سونے کے سیب دوبارہ اگنے لگیں گے محافظوں نے اس کا شکریہ آدھا کیا اور اسے بہت سے چاند اعنام میں دی پھر وہ لڑکا چلتا ہوا اس شہر میں پہنچا جہاں فوراں سوک گیا تھا جہاں فوراں سوک گیا تھا پھر وہاں پہنچا محافظوں سے کہا کہ اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑا اس کی جلدوں میں میڈھک بیٹھا ہوا ہے جو اس کی جلدوں کو چوس رہا ہے اس کو مار دو اور جو اس پانی کو فوری کو رونکے ہوئے ہیں اس کو صاف کر دو دوبارہ تمہارے فوری میں پانی آنا شروع ہو جائے گا محافظوں نے اس کا شکریہ آدھا کیا اور پھر اعنام میں بہت سا سونا دے کر اس سے روانہ کیا لڑکا سفر کرتے ہوئے بادشاہ ہی محل میں پہنچا اور ایک مخملی تھیلی میں جن کے تینوں بار جو سنہرے بال تھے وہ رکھے ہوئے تھے بادشاہ کو پیش کر دیئے بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ آخر وہ لڑکا یہ مہم سر کرنے میں یعنی یہ کام کرنے میں کامیاب کیوں ہو گیا وہ بولا تم نے واقعی شرط پوری کر دی ہے لیکن تم اتنے غریب ہو کی میں شہجادی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا ہوں میں شہجادی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا ہوں لڑکے نے جب اتنا سنا تو لڑکے کو بادشاہ کی بات سنو پر بہت غصہ آیا اس نے بادشاہ کو سونا اور چاندی دکھایا جو اس نے سفر کے دوران میں کمیا تھا وہ بولا میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں اور پھر بادشاہ سلامت آپ نے وعدہ بھی تو کیا تھا کہ جن کے سنہرے بال لے کر آئے گا اس کے ساتھ میں میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا اور میں اتنا دشوار سفر کر کے آیا ہوں جن کے بال بھی لے کر کے آیا ہوں اتنا سونا بھی لے کر کے آیا ہوں اتنی چاندی لے کر کے بھی آیا ہوں پھر بھی آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں وعدہ خلافی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ میں اپنے شہجادی کی شادی کرنے کے لیے رازی کیوں نہیں ہو رہے ہیں جب لالچی جب لالچی بادشاہ نے اتنا سونا اور چاندی دیکھا تو وہ سب کچھ بھول کر لڑکے سے پہنچنے لگا آخر اسے یہ سونا کہاں ملا اور کس طریقے سے ملا کس نے اس کو یہ سونا دیا جب سونا دیکھا اور چاندی دیکھی تو وہ لالچ میں آ گیا لڑکا جلدی سے بولا بادشاہ سلامت جھیل کے کنارے سے آپ کشتی والے سے کہو گے تو وہ آپ کو پاہر لے جائے گا اور جھیل کے پاہر آپ کو سونے اور چاندی کے پہاڑ نظر آئیں گے لڑکے نے کہاں اگر تمہیں سونا چاندی چاہیے تو جھیل پہ چلے جاؤ وہاں کشتی والا ہے وہ تمہیں کشتی سے جھیل کے پاہر لے جائے گا وہاں تم کو سونے کے پہاڑ ملیں گے چاندی کے پہاڑ ملیں گے بادشاہ سے مزید انتظار نہ ہوا کہ وہ کئی دنوں تک انتظار کرے اس کے بعد میں جائے انتظار نہ ہوا وہ تیزی سے جھیل کے کنارے پہنچا اور کشتی والے کو کہا کہ جلدی سے کشتی میں بٹھا کر کے مجھے دریا کے پار لے کر کے چل کشتی والا موقع کی تلاش میں تھا یعنی کہ اسے آزاد ہونا تھا اس نے جلدی سے بادشاہ کو یہ اپنا چبوہ پکڑایا اور خود وہاں سے بھاگ گیا بادشاہ کے بارے میں مزید اور میرا جو اندازہ ہے کہ وہ ابھی تک کشتی میں سواریوں کو جھیل کے آر پار لے جانے میں لگا ہوا ہے البتہ شہجادی نے اپنی اچھی فطرت کے عین مطابق لڑکے سے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تو یہ مختصصی کہانی آپ کو سنائی گئی اس سے آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ بچوں اور مزرگوں میرے نوجوان بھائیوں لالش بہت بری بلا ہے بادشاہ نے لالش کیا پہلے تو غرور کیا کہ غریب لڑکا ہے کیا کر سکتا ہے کسی کی تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا کسی کی تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا ہاں اللہ رب العصد جب چاہے اولیاء اکرام کے دعاوں سے تقدیر بدل جاتی ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن کسی کی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو ہو کر کے رہے گا تو کسی غریب کو آپ دیکھ کر کے یہ نہ کہے کہ تو غریب ہے تیرے ساتھ میں یہ کروں گا یا تیرے ساتھ میں یہ نہیں کروں گا کسی غریب کو دیکھ کر کے اس کا مزاک نہ بنائیں کسی غریب کو دیکھ کر کے اس کو مارے پیٹے نہ اسی طریقے سے اگر آپ امیر ہیں تو لالش پیدا نہ کریں لالش پیدا کرنا یہ کتنی بری بات ہے بادشاہ کے دل کے اندر لالش آیا غرور آیا پہلیات کوئی لڑکا غریب ہے میرے پاس میں دولت ہے میرے پاس میں بادشاہت ہے تو میں کس طریقے سے اس لڑکے کو دوں اپنی لڑکی کو کس طریقے سے میں اس کے ساتھ میں اپنی شہجادی کے شادی کروں میرے پاس میں دولت میں بادشاہ ہوں لڑکے کے باپ نے ان کا صرف اسی وجہ سے کیا کہ وہ غریب تھا اور دوسری کہ وہ اس کے اندر لالش آگئے سونا چاندی دیکھ کر کے اور لڑکا بھی اقل مند تھا ہوشیار تھا تو اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر لالش آ جائے گا تو کسی نہ کسی دن آپ کو ایک اقل مند ضرور ملے گا جس سے آپ کو دھوکہ ہوگا تو ہوشیاری اور اقل مندی اپنی جگہ کے اوپر رکھو کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہاں موسیقی